پرابلم 1 ہے جی فیزیبل سلوشن انیقوالٹی یعنی ہم دیکھتے ہیں جی فیزیبل سلوشن انیقوالٹی سے متعلق جو روز مرہ کے پرابلمز ہیں کس طرح سے حل کی جا سکتے ہیں کوئسن بڑھتے ہیں ایک فیکٹری پروڈیوشیز بائیسیکلز اینڈ موٹر سائیکلز بائیوزن ٹو ماشینز اینڈ بی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو بائیسیکلز پروڈیوش ہو رہے ہیں ان کو ہم ایکس کا نام دیتے ہیں اور جو آپ کو موٹر سائیکل ہم پروڈیوش ہو رہے ہیں ان کو ہم وائی کا نام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ let's say x جو ہے وہ رپریزنٹ کرے گا کس کو x رپریزنٹ کرے گا رپریزنٹ کرے گا رپریزنٹ کرے گا رپریزنٹس بائیسیکلز ٹھیک ہے بائیسیکلز اور اسی طرح سے جو y ہے وہ رپریزنٹ کرے گا موٹر سائیکلز کو موٹر سائیکلز کو ٹھیک ہے اب ایک تو چیز یہ ہوگی دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ by using two machines A and B دو machines use کرنی ہے اس کا مطلب ہے آپ یوں سمجھیں کہ ایک factory ہے جس میں دو machines لگی ہوئی ہیں یہ machine A ہے ٹھیک ہے اور یہ machine B ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ further کیا چیز given ہے machine A has at most 120 hours available and machine B has a maximum of 144 hours available یعنی جب at most کا ولفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے زیادہ سے زیادہ یعنی machine A آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس گھنٹے کے لئے تو میں لے ہوں گا A جو ہے وہ بڑا ہے یا برابر ہے ایک سو بیس گھنٹے کے 120 hours ٹھیک ہے 120 hours اس طرح سے جو machine B ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو 144 hours کے لئے available ہے تو یہاں تک بات تو اس طرح سے ہوگی اس کے manufacturing bicycle requires 5 hours in machine A and 4 hours in machine B اب وہ کہتا ہے اگر آپ bicycle کو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو machine A کے اندر وہ پانچ گھنٹے لے گا یعنی machine A پانچ گھنٹے لیتی ہے bicycle کو بنانے میں یعنی X کو بنانے میں ٹھیک ہے machine A پانچ گھنٹے لے گی اور machine B جو ہے وہ چار گھنٹے لے گی جبکہ manufacturing of motorcycle requires 4 hours in machine A and 8 hours in machine B یعنی اگر آپ motorcycle کو machine A پانچ گھنٹے لے گی تو وہ چار گھنٹے میں بنا دے گی اور machine B جو ہے وہ 8 گھنٹے لے گی ٹھیک ہے اب یہاں تک situation کو لکھتے ہیں because یہ ہمارے پاس constraints ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے constraints ہیں اس کا مطلب ہے میں یوں لکھ سکتا ہوں کہ machine A کیسے کام کری ہے machine A کیسے کام کری دیکھیں 5 hours سب سے پہلے بات ہے کہ 5 hours لیتی ہے machine A ایک bicycle کو بنانے میں تو اس کا مطلب ہے x bicycle کو بنانے میں کتنا time لے گی 5x ٹھیک ہے اور machine A جو ہے وہ جب وہ motorbike بناتی ہے تو ایک motorbike کو بنانے میں پہلے صرف machine A کا behavior دیکھتے ہیں machine A دیکھیں machine A جو ہے وہ 5 hours لیتی ہے 5 hours لیتی ہے bicycle بنانے میں ٹھیک ہے اور machine A جو ہے وہ 4 hours لیتی ہے motorbike بنانے میں اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک bicycle ہو گا تو اگر ایک bicycle ہو تو 5 اور اگر x bicycle ہوں گے تو 5x اور اسی طرح اگر ایک motorbike ہو گا تو 4 hours اور اگر y motorbike ہوں گے تو 4y ٹھیک ہے 4y اب اس کا مطلب ہے 5x پلس 4y جو ہے وہ is less or equal to 120 یہ وہی چیز آگی دیکھیں جس میں نے کیونکہ available کا machine 120 زدہ سہت ہے 120 گھنٹے کے لیے available ہے اس کا مطلب ہے وہ 5x پلس 4y کے لحاظ سے آپ کو inequality دے گی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے بائکس اور کتنے اگر اتنے بائکس بنائیں گے تو پھر آپ اتنی motorbike بنا سکتے ہیں یا اتنے bicycle بنائیں گے یعنی اتنے cycle اگر آپ بناتے ہیں تو motor cycle اتنے بنا سکتے ہیں اور اگر motor cycle اتنے بنایں گے تو bicycle اتنے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس given limit کے اندر ہم نے رہنا ہے 120 گھنٹے سے زیادہ کے لیے ہمارے پاس یہ موجود نہیں ہے جبکہ دوسری طرف دیکھیں بی ہم بی کبھی behavior دیکھتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ اگر bicycle کو آپ machine b پہ بنائیں گے تو machine b پہ بنانے کے لیے اس کو چار گھنٹے لگتے ہیں چار گھنٹے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر ایک bicycle کو بنانے میں چار گھنٹے لگتے ہیں تو x کو کتنے لگیں گے 4x اور اگر machine b کے پر motorbike بنائیں گے تو آپ کو 8 گھنٹے لگتے ہیں ٹھیک ہے and 8 hours in machine b motorcycle کو motorcycle کو 8 گھنٹے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ آگیا 8y اور اس کی limitation کیا ہے lesser or equal to اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات کی جا رہی ہے بلکہ اب اس کو اگر مزید اس کو 2 سے divide بھی کر دیں through out اس کو 2 سے divide کر دیں تو یہ بن جائے گا 2x simplified form کیونکہ مجھے لگ رہے کہ یہ divisible ہو سکتی ہے تو 2x plus 4y is lesser or equal to 72 کیونکہ 144 کو 2 سے divide کریں تو 72 ہی جواب میں آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی بیسیکل ہمارے پاس جو constraints آ رہی ہیں جو limitations آ رہی ہیں وہ بھی تک اتنی ہیں ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک یہ ہے اور اس کے بعد دوسری ہمارے پاس limitation یہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے مجھے system of linear inequalities پہلے بنانا ہے جب وہ linear inequality کا system آ جائے گا پھر میں release کو solve کرنا آسان ہو جائے گا ابھی question باقی ہے پڑھنا اس کو read کرنا باقی ہے if he gets profit of rupees 40 per bicycle یعنی profit جو کہ function ہوگا کس کا x اور y یعنی x کیا ہے یعنی کتنے motorbike کتنے bicycle بناتا ہے ٹھیک ہے اور کتنے motorbike بناتا ہے x represent کر رہا ہے bicycle کو جسے میں نے پہلے mention کر دیا y represent کر رہا ہے motorbike کو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ x motorbike بیچتا ہے اگر وہ x motorbike بیچتا ہے ٹھیک ہے تو par motorbike اس کو 40 روپیز کا profit ملتا ہے اگر وہ اگر وہ فرز کریں y motor motorcycle بیچتا ہے یعنی اس نے cycle بیچتا ہے اگر x cycle بیچتا ہے تو ایک cycle کے پیچھے اس کو 40 روپیز تو x cycle کے پیچھے کتنا آجائے گا 40 x یعنی 40 x اور اگر ایک motorbike تو یہ profit کی بھی equation آگی تو سب سے پہلے تو ہم ان inequalities کو ایک system of inequality کی صورت میں لکھتے ہیں یعنی یہ profit ہم نے calculate کرنا ہے profit کلکلیٹ کریں کہ maximize کرنا ہے profit کو subject to the constraints یعنی subject کا مطلب ہے in constraints کی موجودگی میں subject to the constraints کون کون سی constraints میں دوبارہ سے ان کو equation form میں لکھتا ہوں تو بن جائے کہ 5x plus 4y یعنی یہ والی 5x plus 4y is lesser or equal to 120 اس کے بعد second ہے 2x plus 4y is lesser or equal to 72 ٹھیک ہے یہ آگیا اب جو ہم constraints اپنی طرف سے رکھتے ہیں وہ کیا ہے x b greater than 0 greater than or equal to 0 ہو گا اور y b greater than or equal 0 ہو گا کیا reason ہے reason اس کی بڑی سیمپل سی ہے کہ آپ کو پتہ ہے x number of motor bike یعنی cycle بنانے کی تداد یا motor cycle بنانے کی تداد منس میں تو نہیں ہوگی اس لئے ہم پلس میں ہی رکھیں گے چلیں جی اب ہمارے پاس گراف اپر چاہیے بلکہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس ہی کو continue کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں